موسیقی آپ گھبرائیں نہیں کیونکہ یاد رکھیں یہ ساری چیز جو ہے یہ جڑا والے کے واقعے کو ختم کرنے کے لیے بھول جانے کے لیے سارا سسٹم ہو رہا ہے کیونکہ پادری وکیدہ کوئی کیس ہی کوئی نہیں ہے اس کے ملزمان کو پکڑنے کا مسئلہ ہے لیکن اس کے ملزمان کو نہیں پکڑ لے ان الٹا اس کو جو ہے اس کیس میں ملوث کیا گیا پھر بتایا ہی نہیں گیا اور اس کو غیر قانونی حراست میں رکھا جج نے اس چیز کا نوٹسی نہیں لیا اداروں نے اس چیز کا نوٹسی نہیں لیا کہ آپ نے غیر قانونی حراست میں رکھا رہے اور اس کے ساتھ جو پانچ دگر مسیحی مصوم بچے اور جوان ہیں ان کو بھی غیر قانونی حراست میں رکھا پولیس کے اپنے ذاتی ٹوچر سیلو میں ہے وہ حیرت کی بات ہے کہ پولیس جو ہے فیصلہ باد اور جڑا والا کی پولیس جو ہے دنیا کی نظر میں بالکل جو ہے ننگی ہو گئی ہے آپ بتائیں ایک کرمینلز میں اور پولیس کے اندر اب کیا فرق رہا کرمینلز بھی کیا کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے بندوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے مقاصد پورا ہونے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں پولیس بھی یہی کر رہی ہے ایک طرف مقصد ان کا یہی ایک طرف جڑالے کا معاملہ ٹھڑنا ہو جائے قوم میں خوف و حراست لائے جائے اور دوسرا جو ہے پادری وکی کو ذریعہ جو ہے ہم دنیا کو بتا سکیں کہ جتنے بھی واقعات ہوئے ایک کرسچن خود کروئے ہیں تو بھائی اگر آپ تین دن کا ٹوچر اس کو اور دینا چاہتے ہیں تو میں تو جج صاحب کے فیصلے سے بھی بڑا حیران ہوں کہ انہوں نے تین دن کا ان کو ریماند دے جبکہ ایک بندہ پیرالائز ہوا ہے اور پیرالائز بھی پولیس کی تشدد کی وجہ سے پولیس کے خوف کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی ایک ایسے نہتے بیمار بندے کے لیے آپ نے ریماند دے دیا تین دن کا بڑی عجیب بات ہے لیکن ہم نے تو یہ سارے ظلم سینے ہیں ہم نے تو یہ ہم نے تو پہلے سے یہ اگاہی ہے کہ ہم نے یہ جو ظلم ہے ہمارے سر بس یہ تو کرسچن ہوتے ہوئے سینے ہیں اور وہ اب شروع ہو چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بڑی نائنصافی علی بات ہے دوسرا ایک صبح بڑی اچھی خبر آئی کہ جو پنڈی کے اندر شہزاد کمر ہے اس کے کرسچن وکیلوں نے مطلب کہ جوانوں نے بڑا ہم ان کے اپلیشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے نائنٹی ایٹ ٹو نائنٹی ایٹ کے لیے اپلیکیشن دی اور ٹو نائنٹی فائی ایج میں چلائی آئے گا لیکن میں ان سے اپیل کروں گا کہ جس بندے نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی اس کے جرم کا شریک ہے کیونکہ اس نے بنوائی ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے اس کو تو بھی ایف ای ایر میں نومنیٹ کیا جائے اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا وہ صرف دفعات تک کی رہے تو پھر بات بنے گی نہیں پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوگے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ بھی غور کیا جائے اور ٹو نائنٹی فائی ای کے ساتھ اس بندے کو بھی نومنیٹ کیا جائے جس نے ویڈیو بنائی تھی خدا ہوں تو آپ سب کا حامی و مدددار ہو شکریہ